السلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست زفرلہ آج میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ لانگ سیکشن کا پروگرام شیئر کر رہا ہوں اس سے پہلے بھی اس پر میں نے ایک اور ویڈیو بنائی ہوئی ہے لیکن آج دوبارہ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس پر ایک اور ویڈیو بناوں کیونکہ اس میں میں نے کچھ اور اپ ڈیشن کچھ ایمپرومنٹ کی ہوئی ہے تو وہ ایمپرومنٹ کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایڈوانس میں ویڈیو کو لائک کریں اور جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ دو کام کریں پہلے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسرا یہ کہ سروے کے حوالے سے میں نے بہت سارے پروگراموں پر ویڈیوز بنائی ہے وہ آپ ون بائی ون دیکھ لیں تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا آپ کو اور یہ سارے پروگرام اگر آپ ڈانلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو ڈسکرپشن میں میں نے لنکس ڈیوی ہے وہاں سے آپ اس کو ڈانلوڈ بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پر آتے ہیں سب سے پہلے وی پی آئی ڈیٹا یہاں پر ہم دیں گے وی پی آئی ڈیٹا یہ سٹارٹ سٹیشن ہے اس کا الیویشن ہے اور یہاں پر یہ فرسٹ کرو کرو میں تین چیزیں مین ہوتی ہے سٹیشن الیویشن اور کرو لیند یہاں پر یہ سیکنڈ کرو ترڈ کرو اسی طرح یہاں پر یہ لاسٹ کرو ہے اور یہ لاسٹ سٹیشن ہے یہ ڈیٹا ہم دیں گے اس کے بعد آئیں گے یہاں پر ورٹیکل پروفائل ٹیپ میں یہاں پر ہم سٹیشن اور کلکولیٹڈ افارل دیں گے انٹرویل کے حساب سے جو انٹرویل ہمارا ہوگا اسی حساب سے کلکولیٹڈ افارل یعنی کہ سٹریٹ لین اور کرو کے سارے افارل ہمارے پاس کلکولیٹڈ ہوں گے تو یہاں پر ہم دیں گے اور یہاں پر انسل دیں گے اور یہاں پر میں نے دیا ہوا ہے ریز اینڈ فال یہ ایڈیشن میں نے کی ہوئی ہے اس سے پہلے یہ کالم اس میں میں نے نہیں دیا تھا یہاں پر افارل اور انسل کے ادرمیان جو ڈیفرنس ہوتا ہے وہ یہاں پر شو ہوگا اگر یہاں پر فلنگ ہے تو یہاں پر یہ پلس میں شو ہوگا اور کٹنگ ہے تو مائنس میں شو ہوگا یہاں پر یہ ایڈیشن میں نے کیا ہوا ہے میکس ایلیویشن اور ڈیٹم اب یہاں پر اگر ہمارے پاس ہیلی ایریا ہے تو اس میں اپس انڈونز زیادہ ہوتے ہیں تو وہ گراب پورے پیپر پر صحیح ہوگا لیکن اگر ہمارے پاس پلین ایریا ہے تو اس میں میکسیمم ایلیویشن اور ڈیٹم کے درمیان ڈیفرنس زیادہ نہیں ہوتا تو کیا ہوگا کہ پیپر کے بیچ میں گراب بنے گا یہاں پر جو میکسیمم ایلیویشن اور ڈیٹم ہے یہ آٹومیٹک اٹھاتا ہے یہاں پر ڈیٹا کے حساب سے تو کیا ہوگا کہ یہاں پر زیادہ اپس انڈونز نہیں ہوں گے تو سہارا جو ہمارا گراب ہوگا وہ پیپر کے بیچ میں آئے گا اوپر نیچے وائٹ پیپر ہوگا جو کہ برا لگتا ہے اس کے لئے ہم کیا کریں گے کہ تھوڑا سا میکسیمم ایلیویشن ہم یہاں پر مینول بڑھا دیتے ہیں اور ڈیٹم کو تھوڑا سا مینول نیچے کریں گے تاکہ گراب ہمارا پورے پیج پر آئے اور پروپائل اس کے بیچ میں شو ہو تو ہم کیا کریں گے یہاں پر میکسیمم ایلیویشن ہمیں پتا نہیں چلتا کہ کتنا ہے تو یہاں پر اس بٹن پر ہم کلک کریں گے میکسیمم ایلیویشن اب یہاں پر اس پی ای ڈیٹا یہاں پر جو پی ای ڈیٹا میں نے دیا ہوا ہے اس کے حساب سے میکسیمم ایلیویشن ہمارا بنتا ہے بارہ سو اٹاسی اور یہاں پر ہمارا ڈیٹم بنتا ہے بارہ سو چیہ سٹ یعنی کہ بارہ سو اٹاسی سے اوپر ہمارے پاس یہاں پر کوئی ایلیویشن نہیں ہے اور بارہ سو چیہ سٹ سے نیچے کوئی ایلیویشن ہمارے پاس نہیں ہے اگر یہاں پر یہ گراب پیپر پر پورا آ رہا ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو اس کو ہم تھوڑا سا منول بڑھا دیں گے اور اس کو تھوڑا سا نیچے کر دیں گے تاکہ گراب جو ہے جو گریڈ لائنز ہے وہ ہمارے پورے پیپر پر آ رہے ہیں اور یہاں پر یہ ہیڈنگ اور کلوزنگ یہ آلیڈی میں سمجھا چکا ہوں ہیڈنگ یہ ہے کہ پروفائل میں سٹارٹ میں جو سکیل ہوتا ہے ورٹیکل سکیل اور جو افارل اور سٹیشن اور انیسل دیا ہوا ہوتا ہے یہاں پر ہیڈنگ جو سٹارٹ میں دیوئی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ہیڈنگ اور کلوزنگ لاسٹ جو لائن ہے اس کو کلوزنگ کہتے ہیں یہ آلیڈی میں پچھلے پروگرام میں پچھلے ویڈیو میں میں سمجھا چکا ہوں یہاں پر ہے افارل انیسل ان کے کلرز ہیں یہاں پر ڈراؤڈ آن لسٹ میں نے دیا ہوا ہے اس میں ریڈ گرین بلو یلو وائٹ میجنٹا سیان یہ کلر میں نے دیا ہوئے ہیں اس میں سے آپ کوئی بھی کلر اٹھا سکتے ہیں فرض کریں یہاں پر افارل کے لئے میں گرین کلر اٹھاتا ہوں تو یہاں پر یہ گرین ہو گیا اور یہاں پر انیسل کے لئے بھی اسی طرح میں نے یہاں پر مختلف کلر کے ڈراؤڈ آن لسٹ دیا ہوا ہے فرض کریں یہاں پر انیسل مجھے ریڈ کلر میں چاہیے تو یہاں پر یہ میں ریڈ کر دیتا ہوں اور یہاں پر یہ ہے ورٹیکل انٹروول ورٹیکل انٹروول میں نے دو دیا ہوا ہے آپ تین چار اپنی حساب سے ریکوارمنٹ کے حساب سے جو بھی دینا چاہے آپ دے سکتے ہیں اور یہاں پر یہ ہے ہاریزنٹرل سکیل میں نے دس دیا ہوا ہے آپ کچھ بھی دے سکتے ہیں اپنی حساب سے یہاں پر ہے ٹیکسٹ سائز میں نے ایک دیا ہوا ہے اور پریسیشنز جو ڈسیمل پوائنٹ ہے یہ میں نے تین دیا ہوا ہے آپ دو چار جتنے بھی آپ دینا چاہے دے سکتے ہیں تو یہاں پر یہ ڈیٹا مکمل ہونے کے بعد پھر ہم اس کو اٹوکیڈ میں لے جاتے ہیں لیکن اس سے پہلے یہاں پر کلکولیٹڈ افارل ہم کہاں سے لائیں گے اب ہم یہاں پر میں نے ایک اور پروگرام بنایا ہوا ہے سٹیٹ لائن ایلیویشن یہاں پر ہم اس میں فرسٹ وی پی آئی کے سٹیشن ایلیویشن اور کرو لیند دیں گے یہاں پر سیکنڈ وی پی آئی کا سٹیشن ایلیویشن اور کرو لیند دیں گے تو یہاں پر وی پی ٹی آف فرسٹ وی پی آئی اور وی پی سی آف سیکنڈ وی پی آئی اس کا سٹیشن اور الیویشن پروگرام خود دیتا ہے یہاں پر اس لائن کا جو سٹیٹ لائن ہے اس کا گریڈ اور یہاں پر منوول ہم کوئی بھی ایرگولر آرڈی دے سکتے ہیں اس کا الیویشن یہاں پر آئے گا اور یہاں پر انٹروول کے حساب سے سارے سٹیشن اور اس کے الیویشن یہاں پر یہ شو کرے گا تو ہم یہاں سے بھی پی ای ڈیٹا یہاں سے اٹھائیں گے اس پروگرام سے یہاں پر یہ ہمارا سٹارٹ سٹیشن ہے اس کا الیویشن ہے اور یہاں پر ہمارا یہ کرو سٹیشن اور الیویشن ہے اور اس کا کرو لند ہے تو یہاں سے ہم اس کو اٹھائیں گے چودہ نو سو بیس ہمارا سٹیشن ہے یہ چودہ نو سو بیس ہو گیا اور اس کے بعد اس کا الیویشن کیا ہے بارہ ترہیسی چار سو چھے بارہ ترہیسی چار سو چھے ہیں یہاں پر چونکہ سٹارٹ پوائنٹ ہے کرو نہیں ہے تو یہاں پر ہم 0 دیتے ہیں اور پھر کرو پر آتے ہیں پندرہ 0.85 پر ہمارا پہلا کرو ہے پندرہ 0.85 اس کے بعد اس کا الیویشن ہے 12.70.306 12.70.306 اس کے بعد اس کا کرو لینٹ کرو لینٹ کتنا ہے 70 یہاں پر ہم دیتے ہیں کرو لینٹ تو اب یہاں پر ہمارے پاس سٹریٹ لین اور اس کے الیویشن آئے یہاں پر اس کو ہم کاپی کرتے ہیں یہاں پر آتے ہیں پروگرام میں یہاں پر پیسٹ کر دیتے ہیں تو یہ پیسٹ ہوگئے اب یہاں پر آتے ہیں اور اس کے بعد سٹریٹ لین کے بعد یہاں پر آتا ہے کرو اب ہم آتے ہیں کرو کا بھی ایک پروگرام میں نے بنایا ہوا ہے یہ سٹریٹ لین پروگرام ہے اس پر بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے ڈسکرپشن میں میں اس کا لنک دے رہا ہوں وہاں سے آپ یہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر میں نے ایک اور پروگرام بنایا ہوا ہے کرو کا اس کی بھی میں نے ویڈیو شیئر کی ہوئی ہے ڈسکرپشن میں میں اس کا لنک دے رہا ہوں وہاں سے آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہم دیں گے وی پی آئی چیننج اس کا ایلیویشن گریڈ ون گریڈ ٹو اس کو آپ in grade اور out grade بھی کہہ سکتے ہیں اور یہاں پر curve length اب ہمارے پاس program میں جو vpi data ہے اس میں curve station elevation اور curve length ہے لیکن یہاں پر grade 1 اور 2 ہمارے پاس calculated نہیں ہے تو اس کو calculate کرنا پڑتا ہے تو اس لئے یہاں پر یہ program تو لمبا ہو گیا کہ ہم پہلے straight line کے elevation نکالے پھر curve کے elevation نکالے پھر straight line پھر کرو تو یہ لمبا ہو گیا پھر اس کے بعد میں نے ایک adaptation جو کیا ہے ریزن فالس کے بعد ایک اور adaptation میں نے اس میں کیا کیا ہے کہ اس میں میں نے یہ سارے یہ جو دونوں programs ہے یہ دو program یہ میں نے اسی program کے اندر یہاں پر لائے ہیں اب میں نے یہ دونوں program جو تھے straight line اور کروکے یہ میں یہاں پر لکھایا ہوں اس کے ساتھ اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر جب میں vpi data دیتا ہوں تو یہ vpi station elevation اور کرو لیند یہ سارے یہاں پر اس میں automatic آتا ہے وہ کس طرح آتا ہے اس میں یہاں پر straight line ہے یہاں پر ایک drop down list بن جاتا ہے یہ پھر یہ دیکھے ایک سے لے کر ساتھ تک یہ straight line ہے اور یہاں پر اسی طرح کروکے اندر بھی یہاں پر ایک drop down list ہے ایک سے لے کر چھے تک تو اس میں total چھے کروز ہے اور straight line جو ہے یہاں پر total ساتھ ہے وہ اس لیے کہ یہاں پر poly line ہم اٹھاتے ہیں یہاں پر ایک فرضی line لگاتے ہیں تو یہ ہمارا پی آئی لائن ہے تو اس میں start station یہاں پر ہوتا ہے یہاں پر straight line پھر کرو پھر straight line پھر کرو پھر straight line میں ایک دو تین چار پانچ پانچ straight line ہے اور اس میں کروے کتنی ہے ایک دو تین چار یعنی کہ ایک کرو straight line سے کم ہوتی ہے straight line اگر پانچ ہو تو کروے چار ہوں گی اگر straight line دس ہو تو کروے نو ہوں گی تو اسی لیے یہاں پر جو ہے اس کو delete کر دیتے ہیں اس میں بھی یہاں پر ہمارے پاس پی آئی ڈیٹا میں یہاں پر اس station اور اس station کے درمیان ایک straight line ان دو کے درمیان دوسرا straight line پھر تیسرا چوتہ پانچ بہ چٹہ سات بہ سات سٹیٹ لائن ہے اور یہاں پر total کروز کتنی ہے جو کرو لینٹ ہم نے دیا ہے یہاں پر کروے ہیں یہ یہ total 6 کروز ہے یہاں پر status پار میں آپ دیکھیں کروے چھے ہیں تو چھے کروز اور سات سٹیٹ لائن یہاں پر ہے تو automatic یہاں پر list جو بنتا ہے یہاں پر سات بنا ہے straight line میں اور کرو کے اندر یہاں پر یہ چھے بنا ہوا ہے تو اب ہم کیا کریں گے چونکہ start ہمارا straight line سے ہوتا ہے تو یہاں پر سب سے پہلے ہم اٹھائیں گے straight line straight line number one اس کو ہم copy کرتے ہیں copy کر کے یہاں پر لے کہتے ہیں یہاں پر ہم کرتے ہیں اس کو paste یہ paste ہو گیا اور اس کے بعد آتے ہیں کرو میں کرو نمبر one اس کو copy کر کے یہ کرو کے اندر جو data ہے اس کو یہاں پر ہم paste کریں گے اس کے بعد straight line number two straight line میں آتے ہیں straight line number two یہاں پر یہ straight line ہو گیا اس کو copy کرتے ہیں اس کو اٹھا کر یہاں پر ہم paste کرتے ہیں پھر کرو نمبر two اسی طرح پھر straight line number three کرو نمبر three تو یہ بھی کافی لمبا پروسس ہے تو کیا اس طرح نہیں ہو سکتا کہ ایک کلک کے ذریعے یہ سب کچھ ہو جائے یہاں پر ہمارے پاس جو ایف آریل ہے وہ کلکولیٹ ہو جائے تو بالکل اس طرح کا ایک ٹرک ہے اسی لئے میں نے اس پروگرام پر ایک اور ویڈیو بنائی ہے تاکہ آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں بالکل اس طرح کا updated جو ورژن ہے اس میں میں نے raise fall اور یہاں پر maximum elevation اور datum اور ایک اور ٹرک جو بہت ہی زبردست ٹرک ہے ایک کلک کے ذریعے یہ سارے ایف آریل آپ کلکولیٹ کر سکتے ہیں تو آئیے جاتے ہیں اسی پروگرام میں تو دوستو یہ رہا وہ پروگرام جو ایک کلک سے ہم یہ سارے ایف آریل کلکولیٹ کر سکتے ہیں چاہے straight line ہو چاہے کرو ہو چاہے دس کرو ہو یا سو کرو ہو جتنے بھی چاہے آپ کے پاس سو کلومیٹر کا روڈ ہی کیوں نہ ہو آپ ایک کلک کے ذریعے سارے ایف آریل کلکولیٹ کر سکتے ہیں یہاں پر وہی بی پی آئی ڈیٹ آم نے دیا ہوا ہے اور اسی طرح یہاں پر ہم نے انیسیل دیا ہوا ہے سیم ہوئی پروگرام ہے اب یہاں پر آتے ہیں یہاں پر میں نے ایک بٹن کا ایڈیشن اور کیا ہوا ہے جنریٹ ایف آریل اب یہاں پر آپ دیکھیں انیسیل ہم نے انٹر کیا ہوا ہے ایف آریل کوئی نہیں ہے اور یہاں پر اسٹیشن بھی کوئی نہیں ہے تو ہم یہاں پر کلک کرتے ہیں done یہ دیکھیں یہاں پر چودہ نو سو بیس سے لے کر پندرہ سات سو سار تک یہ سارے ایف آریل جو ہے چاہے سٹریٹ لائن ہے کرو ہے جو بھی ہے وہ یہاں پر کلکلیٹ ہو گئے تو اس کو اب ہم اٹوکیڈ میں ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اب اس میں جتنے بھی کروستے یہاں پر چھے کروز اور ساتھ سٹریٹ لائن اب یہاں پر ایک لمبی لسٹ میں نے دیو یہ سارے آپ یہاں پر لیٹا پوٹ کر سکتے ہیں چاہے آپ کے پاس سو دو کلومیٹر کا بھی روڈ ہو تو اس کے یہاں پر سارے ایف آریل ڈیٹا اور اس کے جو سٹیشن الیویشن اور کرو لیندھ ہے وہ یہاں پر آپ پوٹ کرو گے اور صرف یہ بٹن کلک کرو گے تو آپ کے سارے جو ایف آریل ہے وہ یہاں پر کلکلیٹ ہوکے آئیں گے تو ہے نا زبردست ٹرک اب آئیں گے ہم یہاں پر آتے ہیں ورٹیکل پروپائل میں اس کو ہم یہاں پر کلک کرتے ہیں اور آتے ہیں یہاں پر آٹوکیڈ میں یہاں پر جسٹ اس کو پیسٹ کر دیتے ہیں دوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا ہمارے پاس یہ دیکھے پروپائل بن گیا ہے اب یہاں پر ٹیکس سائز دوڑا سا بڑا ہے ٹیکسٹ سیٹنگ کرتے ہیں پروپرٹیز میں جاتے ہیں یہاں پر ٹیکسٹ سیلیکٹ کرتے ہیں اور ٹیکسٹ میں آتے ہیں سٹینڈرائٹ کے بجائے اس کو لیجنٹ کر دیتے ہیں اب دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس یہ ڈیٹا بلکل ضبردست آگیا ہے یہ اسٹیشن ہے یہ فارل ہے اور یہاں پر یہ انسل ہے اب آتے ہیں یہاں پر کروڈیٹا پر دوبارہ جاتے ہیں پی آئی یہاں پر اس کو کافی کرتے ہیں اور ٹھوکیڈ میں آ کر یہاں پر پیسٹ کر دیتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر سارا ڈیٹا ہمارے پاس آگے یہ دیکھیں کروڈیٹا بھی آگیا پی سی چینڈر ریلیویشن پی ٹی چینڈر ریلیویشن اور ساتھ میں لائن کے اوپر گریڈ اور اسکیل وغیرہ سارے یہاں پر آگئے تو یہ ویڈیو آلیڈی میں شیئر کر چکا ہوں وہ آپ دیکھ لیں ڈیٹیل سے یہ ویڈیو میں نے صرف یہ جو ایڈوانس ٹرک ہے جو فارل کیل کلیشن ہے اس کے حوالے سے میں نے بنائی ہے تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کیجئے آپ ملیں گے ایک اور امیزنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ